ایک آدھ نہیں دس ویس بھی نہیں بلکہ پوری 308 لڑکیوں کے ساتھ تعلقات انہیں ڈیٹ کرنا live in relationship میں رہنا ان سے love affair اور پھر تین شادیاں یہ سب کون کر سکتا ہے سوائے سنجدت کے مگر سنجدت کا سب سے مشہور love affair تھا بولیوڈ حسینہ مادھوری کے ساتھ دونوں کو کب کیسے اور کیوں ایک دوجہ سے پیار ہوا اس پیار میں کون کون سے موڑ آئے مادھوری نے سنجدت کی وجہ سے کون کون سی بدنامیاں سہی اور پھر دونوں کا بریک اپ کیسے اور کیوں ہوا آئے جانتے ہیں تو دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے نا نائنٹیز کی مادھوری اس وقت شاید بولیوڈ کی نمبر ون ہیروین تھی سنجدت اور مادھوری نے ساجن تھانے دار اور کھلنائی جیسی سوپر جوپر ہٹ موویز میں کام کیا تھا دونوں ایک دوجہ کے پیار میں گرفتار ہوئے تھے نائنٹین نائنٹی ون میں فلم ساجن کی شوٹنگ کے دوران اور دونوں شادی کرنا چاہتے تھے مادھوری نے بھی ایک انٹرویو میں سنجدت کو اپنا سب سے اچھا پارٹنر اور جنٹل مین کہا تھا مگر یہ بات درست نہیں اصل میں سنجدت اور مادھوری کو ایک دوجہ سے پیار اس وقت ہوا تھا جب سنجدت نے ریچا شرما سے پہلی شادی کی تھی یعنی دونوں نائنٹین ایٹی سیون میں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے پھر شادی کے دو سال کے اندر اندر ہی ریچا شرما کو برین چیومر ہو گیا اور وہ امریکہ علاج کرانے چلی گئی تھی ادھر ریچا امریکہ علاج کرانے گئی اور ادھر خبریں آ گئیں کہ سنجدت انہیں طلاق دینا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مادھوری کو دل دے بیٹھے ہیں اور مادھوری کو ہی اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اب چونکہ ریچا تو سنجدت کے ساتھ تھی ہی نہیں اس لیے مادھوری اور سنجدت کھل کے کھیلنے لگے پیار کی پین گیم بڑھانے لگے ایک ساتھ رہنے لگے ڈیٹ کرنے لگے ایک دھوچے کو ان دونوں کا پیار تھا کہ روز بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا ہر طرف بس ان دونوں کے پیار کی ہی باتیں چل رہی تھیں میڈیا پر بھی عوام میں بھی اور بولی وڈ میں بھی اسی لیے تو سنجدت اور مادھوری کا لاب افئر شاید بولی وڈ کا آج تک سب سے بڑا لاب افئر ہے خیر شادش شدہ مرد کے ساتھ جیج کرنے پر سنجدت کی پہلی بیوی ریچو شرما کی بہن اینا شرما نے مادھوری کو ان ہیومن قرار دیا تھا مگر نہ تو سنجدت باز آئے اور نہ ہی مادھوری بلکہ مادھوری کے خلاف خبروں پر سنجدت نے ساجن مووی کے سیٹ پر ان سے موفی بھی مانگی تھی مگر معاملہ یوں ہی چھلتا رہا دونوں کا پیار بڑھتا رہا لیکن پھر آ گیا 1993 اور اس سال سنجدت کو جیل ہو گئی بس پھر کیا تھا سنجے بابو کا جیل جانا تھا کہ مادھوری کو بھی موقع مل گیا پہلے ہی وہ کئی سال انجوائے کر چکی تھی سنجدت کے ساتھ اسی لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ خود کو سنجدت سے الگ کر لیا جائے اور پھر انہوں نے سنجدت سے راہیں چدا کرنی ان سے بریک اپ کر لیا سنجدت کو یہ بات یقیناً بری لگی ہوگی کیونکہ عام حالات میں نہیں بلکہ ان کے جیل جانے کے بعد مادھوری نے بریک اپ کیا تھا مگر سنجدت نے ایک انٹرویو میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مادھوری کی اس حرکت سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا مگر مادھوری اس بارے میں مکمل خاموش رہی یوں اس لف سٹوری کا اینڈ ہو گیا خیر سنجدت تو ہیں ہی دل پھینک انہوں نے بے تہاشا لڑکیوں سے چکر سلائے مگر آج کل وہ اپنی تھرڈ وائف منیاتا دت کے ساتھ حسی خوشی زندگی بتا رہے ہیں اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ مادھوری نے سنجدت کے ساتھ زیادہ برا کیا یا پھر سنجے بابو نے اپنی پہلی وائف ریچا شرما کے ساتھ اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں